بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اشمع اما بات تو میرے اللہ نے اسلام میں عورت کو عزت یہ ماں کے روپ میں ہو تو اس کے قدموں تلے جنت دکھائی یہ بیوی کے روپ میں ہو تو اللہ نے فرمایا اعلیٰ درجہ کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا یہ بیٹی کے روپ میں ہو تو ایک بیٹی کی شادی کر دے تو جنت میں نبی کے ساتھ ایسے ہو جائے اس طرح میرے نبی نے یون یون اشارہ کر کے دے یہ بہن کے روپ میں ہو تو بہنوں کو پروان چڑھا دے بیٹیاں نہ ہوں اور بہنوں کو حصہ بھی دے شادی بھی کرے رخصت بھی کرے خیال بھی رکھے تو جنت اس کے لئے واجب ہو جاتی پہلی بیٹی پیدا ہو پہلا بیٹا پیدا ہو ہم خوشی مناتے ہیں دیگیں چڑھاتے ہیں بکرے زبا کرتے ہیں آسمان سے کچھ بھی نہیں ہوتا اگر پہلی بیٹی پیدا ہو اور خامد بھی خوشی منائے اور بیوی بھی یہ شرط ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز زمرد کے پر ہوتے ہیں وہ اس بچی پر اس ماہ پر ایسے پر بچھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بھی کمزور ہے جس کو تنہیں جنا ہے وہ بھی کمزور ہے جو تم دونوں پہ خرج کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے بیٹا پیدا ہو تو کوئی فرشتہ نہیں آتا بیٹی پیدا ہو تو یوں فرشتے نازل ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے عورت کو عزت دی مقام دیا ہر رشتے میں ہر روپ میں اس کو ایک عالی شان مقام دیا کہ یہ کھلونا نہیں ہے یہ تو ہماری حوص کو پورا کرنے کا عالی نہیں ہے اس کو اللہ نے عزت دی ہے اس کو عزت کے ساتھ ہر رشتے میں اس کو عزت دو اور علماء فرماتے ہیں کہ اللہ سیدھا دائیں طرف زیادہ افضل ہے بائیں سے لیکن اللہ تعالی نے احمد حووہ کو بائیں طرف سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا تو بائیں طرف دل ہوتا ہے سیدھی طرف دل نہیں ہوتا دل الٹی طرف ہوتا ہے تو اس میں ایک پیغام دیا کہ عورت کسی بھی رشتے میں ہو اس کی جگہ دل کے قریب ہونی چاہیے یہ اس طرف سے پیدا کرنے میں یہ پیغام ہے کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو وہ دل کے قریب ہونی چاہیے تو چونکہ دین سیکھا نہیں تو کچھ عیاشی میں پڑھ کے کھلونا بنا لیتا کچھ اپنی معاشرت میں آ کر مارنا پیٹنا گلیاں دینا ماں نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا کسی بہن نے شکایت لگائی تو مارنا شروع کر دیا باب نے شکایت لگائی تو بے عزت کرنا شروع کر دیا یہ میرے محول کی چیز ہے اور میں آئے دن یہ بھگتا رہتا ہوں سنتا بھی رہتا ہوں اور کرتا بھی رہتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں یا میری ایک آواز ہے وہ کہاں تک پہنچ سکتی ہے اور پہنچے بھی صحیح تو کوئی سنیں یہ میرے بس میں کہاں ہے سن بھی لے اور اس کو سمجھے عمل کرے یہ میرے بس میں کہاں ہے تو اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس طرح عورت کو پیس کے رکھتا ہے اور اس کی ماں کے روپ میں ہے تو زلیل ہو رہی ہے بیٹی کے روپ میں ہے تو زلیل ہو رہی ہے بیوی کے روپ میں ہے تو زلیل ہو رہی ہے وہ بہن کے روپ میں ہے تو اس کو جیداد میں حصہ نہیں مل رہا ہے یہ پورے ملک میں ہمارے یہ تباہی آئی ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہاں شہوت غلط نبض نہیں ہے خواہشات کو کہتے ہیں خواہشات کی محبت ہے انسان کے دل میں سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا ہے کہ کسی بھی گھر کی رونک عورت کے ساتھ جس گھر میں عورت نہیں ہوتی وہ گھر چڑھیا گھر